جب تک یہ زندہ ہے یہ صورت چنکے گا یہ چاند گھٹو اور بڑے گا یہ آوان چلتی رہیں گی یہ بادل اٹھتے رہیں گے یہ بارشیں برستی رہیں گی زمین اپنے غلے اگلتی رہے گی موسم بدلتے رہیں گے زمین آسمان کی غربش چلتی رہے گی سرشتوں کا آنا جانا چلتا رہے گا اللہ کا نظام یہ چلتا رہے گا یہ بند نہیں ہو سکتا جب تک یہ موجود ہے جب یہ مرے گا اب اللہ کا ضرور اتنی اس کائنات کی ساری کائنات پر رنبہ پیر دے گا مسلوان کنا کیوں کی ہو ہم اپنی قیمت کو محسوس کریں احساس کمتری میں مقتلانوں ہوں آسٹریوریا والے آپ کی برکت سے کھا رہے ہیں یہ بھی کہ ان کی وجہ آپ کھا رہے ہیں امریکہ والے مسلمان کی برکت سے کھا رہے ہیں یورو والے ایشیا والے ساتھوں بر ریاضم کی مخلوق چھوٹیاں تک مسلمان کی برکت سے رہی کھا رہے ہیں شیطانوں کو بھی رزق مسلمانوں کی وجہ سے ملے جنات کو مسلمانوں کی وجہ سے ملے درختوں کو رزق مسلمان کی وجہ سے ملے پرندوں کو رزق مسلمان کی وجہ سے ملے پرندوں کو رزق مسلمان کی وجہ سے ملے پاک اور کچھو بھی مسلمان کی وجہ سے روزی کھا رہا جب حضور کا امت ہی دنیا سے مت جائے گا تو کائنات کا نظام بھی توڑ دیا جائے اللہ کہا کہ رشتہ داری نہیں ہے کسی کے ساتھ کہ اللہ نے ہمیں یہ دولت مختلف دی ہے جنبانیاں دی ہوئے اور ہمارا فقیر صرف فقیر آدمی بھی امریزہ کے صدرت سے بھی زیادہ پشکسمت ہے کہ اس نے اللہ کو بھی پہچان لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچان لیا ہمارا ان پر جاہل اجہل یہ انگوٹھا لگانا بھی بوری طرح نہیں جانتا وہ بھی دنیا کے بڑے سے بڑے سائنس دان آئنسٹائن سے بھی زیادہ سمجھدار ہے کہ اس نے اللہ رسول کو پہچان لیا اور اس پیگل نے نہ اللہ کو پہچانا نہ رسول کو پہچانا سارے آسٹولیا کے سائنس دانوں سے ہمارا ریڈی چلانے والا مسلمان زیادہ سمجھدار ہے کہ وہ آخرت کو جان گیا اللہ کو جان گیا حضور پر ایمان گیا اس کو پہلے چل جائے کہ اس کائنات کا اطرق ہے اور جس کا آخری رسول محمد مستطع ہے اس سے زیادہ دنیا میں کوئی اکل مند نہیں دار مکتی کی جس تجور میں زندگی کھپا گیا اسے اقل کی انتہا نہیں ایک دفعہ دشت میں بات ہو رہی تھے ایک آدمی نے کہا لوگ چاند پر پہنچ گئے آپ ابھی نماز روزے کی باتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھے نے کہا جانور بن کے چاند پر پہنچنے سے زیادہ بہتر ہے انسان بن کے زمین پر چلنا انسان بنے جو اللہ ہمیں مقصد دیا اللہ ہمیں مقصد دیا دیکھیں نا اب اور فرمائیں ہم خود پیدا ہوئے یا پیدا کرنے والے نے پیدا کیا کسی نے پیدا کیا یہ شکل میں نے اپنی مردی سے نہیں اختیار کی میرے ماں باپ سے اللہ نے نہیں پوچھا ہمیں پنجاب میں پیدا کیا مجھ سے مشہرہ نہیں لیا یہاں آسٹولیوالوں کو یہاں پیدا کیا ان کو مشہرہ نہیں لیا عربی کو عربی بنایا عجمی کو عجمی بنایا مرد کو مرد بنایا عورت کو عورت بنایا رنگ علی شکل علی کسی کا ناک کھڑا کسی کا چپا کسی کا گونچا کسی کا نیچا کوئی گورا کوئی کالا کوئی بوتا کوئی پکلا کسی کا مشہرہ لیا آسمان سے فیصلہ دیا تمہارا رد ہے جو تمہیں ماں کے رحم میں جیسی چاہتا شکل دوتا ہے شکل اللہ نے دی صورت اللہ نے دی تو زندگی بیوارنے کا تیرکہ بھی اسے نہیں لیا ہے مقصد بھی اسے نہیں لیا ہے جب میرا وجود اللہ کی قرف سے ہے ساری کائنات کے علوم اکٹھے کی ہوئے ہیں پوری دنیا کے علم میں پوری دنیا کے علوم میں ایک جملہ نہیں مل سکتا جو یہ بتا سکتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے یہ آدمی اپنے مقصد سے کوئی پہچان ہے اس کے پاس کون سا علم ہے جو اسے نجات بلا سکے کہ میں کیوں ہوں میں کیا ہوں زمین کیوں میں کیا ہے ہوا کیوں میں کیا ہے درخت کیوں میں کیا ہے لوگا کسی ہے کیا ہے پیٹم اور پیپل اور ایٹم اور پلاتینم اور یہ اور وہ ساری کائنات کے ذرہ ذرہ کی چھاندی میں لگتا ہے میں کیا اور کیا ہوں یہ تو سب سے پڑا سوال کا حل کرنے والا کہ میں کیا اور کیا ہوں کس لیے ہوں بھائی 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 یعنی اس کے لیے سے ابھی نکلنے والے ہیں چار مانے کے لیے اچھلی گلی بھائی ہم انبرک پاس تشویر لے جائیں یہ پانکہ نہیں ہے چہل بھائی بھی غور فرمائے لوگ ہم نے وجیر ہمارا اپنانی بنانے والے میں بنایا ہے وہی مقصد بھی رشی نہیں دیا ہے کہ میں نے کہوں پیدا کیا ہے ساری دنیا کے سائنس باہن داکھتر بتا نہیں سکتے کہ میں نے کہوں پیدا ہوں اللہ نے مقصد بتایا کہ یہ پانکہ کیوں پیدا ہوئی ہے اس کا کیا مقصد ہے چن کیوں پیدا کیے گئے چمارا کیا مقصد ہے اس مقصد پیانا زندگی کی محراب ہے اس مقصد کو حاصل کرنا کامیادی ہے مال کا آنا یا چھلی جانا اس سے کامیادی ناکامی کا جوڑ کوئی نہیں کامیاد زندگی اس کی وجہ اللہ کو پہچان کر اس کی منشطہ چل رہا ہے ناکام زندگی اس کی وجہ اللہ کو سے غافل ہو کر بہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے غافل ہو کر جی اپنے نفس و شیطان کی پیجہ میں لگا ہوئے یہ ناکام زندگی کا تصور ہے جو ہمیں تصور دیا گیا اللہ کی طرف سے اگر آج کی دنیا نے ہمیں تصور دیا کہ جتنے مال ہے دولت ہے ہزاریاں ہیں دنیا میں تجارت ہے بڑے بہترین زندگی ہے کچھ نہیں ہے کہ اس کو کیا کچھنا کہ بڑا ولیل آدمی خوار آدمی چھوٹا آدمی تھرڑ کلاس آدمی یہ روح ہمیں اللہ کی طرف سے نہیں ملا یہ اللہ نے روح دیا ہے وہی دیا ہے یہ میری مانکے چل رہا میرے نبی کے طریقے پر چل رہا یہ دنیا کا سچ خانیاب انسانا یہ میری مٹھکنا پر چل رہا میرے نبی کے طریقے پر چل رہا یہ دنیا کا سچ ناقام ترین انسانا علم یا علم نو اللہ تعالیٰ علم رکم تبانی ہے انہو من يحابد اللہ ورسولہو فعملہ نار جہنم وخالدن فیہا ذالک القزی العظیم کہ تم تبانی ہے میرے اور میرے رسول کا دشمن ہو جائے اور میرے اور میرے رسول کا ناقرمان ہو جائے وہ جہنم کی آگ میں جائے گا اور یہی اصل ناقامی ہے اور یہی ذلت اور رسائی ہے ذالک القزی العظیم ہم جانتے ہیں فقیر ہو گئے تو ظلیل ہو گئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے اور میرے رسول کا ناقرمان ہو گئے تو ظلیل ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کے نماز پہ رہا ہے اب وہ حرارہ ہے ایک نبی میں چالیس آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ بیٹھ کے نماز پہ رہا ہے ہائی سب وہ حرارہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان آپ بیٹھ کے نماز پہ رہا ہے اور شاہد تین پورٹ کے پر فشار ہے حرارہ بھوک بھوک اتنا نہیں جارا ہوں اس سے ہمت نہیں باہر میں کھڑے ہونے کی تو جو میرا اور آپ کا ذہن ہے اس کے مطابق سے بڑی ضمنت کی بات ہے روٹی میں جنلائی میرے آپ کے ذہن کے مطابق سب سوچی جات اس کے اشارت سے چاند لوگ پکڑے ہو جائیں جہاں سارے کائنات کی قوتیں ختم ہو جائیں کائنات کی سچ سے طاقت ورمقلوب جبری اللہ علیہ السلام جبری اللہ علیہ السلام کی جہاں طاقت ختم ہو گئی روحانی بھی جسمانی بھی وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی پرواز شروع ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام پر تجلی پری عرض سے ایک چالیس سن ہوشن گیا اور اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ السلام کے سامنے کھڑا کرے خطاب فرمایا اور ساری تجلیات کو درواش کیا بھائی مسلمان ہونے بہت بہت چیز ہے میں یار اس کا ماہ چاہتا ہے کہ مسلمان ہونے بہت بڑی دولت ہے ڈالر سے پانڈ سے بنگلہ سے گاڑیوں سے سب سے عالی چیز ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے اگنا سے اگنا مسلمان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ السلام کا آنسو نکلا ہوا ہے مسلمان کو کبھی گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے مسلمان کو اس لیے ہوا کر کہ مسلمان کو زلیل کرنا بیت اللہ کو گرانے سے بڑا گناہ ہے بیت اللہ کو توڑ دیا یہ چھوٹا گناہ ہے کسی مسلمان کو دیزت کر دیا یہ بڑا گناہ ہے کہ گندے سے گندہ جو بھی ہم تصور کر سکتے ہیں کسی مسلمان کے بارے میں اس کے لیے بھی حضور کا آنسو نکلا ہوا ہے اور کامت کا جنہ اس کے لیے بھی حضور کی شفاق ہوگی مسلمان بھی بیتینا کریں سب سے دنیا تکیم کی نتا مسلمان ہے ادلا زرہ جس کے دنیا تک جائے گا جس کی قدر نہ نبی کو ہوگی نہ صدیق کو ہوگی نہ شہید کو ہوگی اللہ تعالیٰ بکرتائے گا انبیانم السلام سے صدیقین سے شہابات سے بھرمائے گا جاؤ جا انم سے جتنے نکال تک کہ نکال لے وہ ایمان والے دوزخ سے نکل کے جا رہے ہیں نکل کے جا رہے ہیں نکل کے جا رہے ہیں پھر یہ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق پر دوزخ سے دو شمار مخلوق نکلے گی پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اللہ مجبتہ اللہ ارحم الراحمین امری باریہ تنسل پر ہوگا اللہ تعالیٰ تین اللہ کو بھر کے دوزخ میں سے نکالے گا ایمان والوں کو پھر دوزخ کا منبر نہیں آئے گا اتنا تھوڑا ایمان ہے اس کے پاس یہ اللہ کی لطنوں بنا کی یہ اللہ بھائی دوہنا سہیوں تین دفعہ اللہ تعالیٰ یوں کر کے نکالے گا تین دفعہ اس کی باری نہیں آئی اتنا تھوڑا ایمان ہے اس کے پاس کہیں کوئی ایتم کا بھی کروڑا حصہ تک جا اس کے اندر جب اس کو دوزخ سے اللہ نکالے گا اور اس کو جنت دینے گارا کرے گا یہ ایمان کا ذرہ جو ذرہ کا بھی کروڑا حصہ ہے اس کی قیمت اللہ تعالیٰ اس کو دینا چاہتا ہے تو جو ریل سے کہیں جو ریل اسلام کو آواز آئے گی جہانم سے یا خنان یا من نا کہنے یا اللہ ملو ہوتے کو